حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قول و قرار لیا گیا ایک اہد لیا گیا اور سچی بات یہ ہے کہ کہا تو حضور سے گیا ہے لیکن یہ اہد ہم سے پھیلیا جا رہا ہے قل انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبدالک امرت وانا اول المسلمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ بے شک میری نماز میری تمام مراسم عبودیت میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اطاعت گزاروں عزیزانِ گرامی یہ آیت ہمیں اللہ کے لیے خالص بنا رہی ہے اخلاص للہ کی تعلیم ہے پہلی دو باتیں سلاتی و نسو کی میری نماز اور میری ساری قربانیاں مراسم عبودیت اعمالِ عبادت سب اللہ کی کسی اور کوئی شزاوار میں سجدہ رکوع نماز کی ساری شکلیں تواف قربانی نظر نیاز استغفار استغاثہ وہ سب چیزیں جو اللہ سے کی جاتی ہیں صرف اللہ کو سزاوار یہ سب بنا یہ صرف اللہ کے لیے آگے فرمایا ما حیاء میرا جینہ میری زندگی کا ایک ایک پل یہ بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گیا اس سے آگے وَمَمَاتِ وَمَیْرَا مَرْنَا بھی اللہ کے لیے ہوگا وہ یہ ذرا سی مشکل بات ہے نمازیں اللہ کے لیے پڑھنی عبادتیں اللہ کے لیے کرنی چلیے اللہ کے لیے جی بھی لیے اپنے بس کی بات ہے کچھ کچھ مرنا تو اپنے بس میں نہیں ہے لیکن یہ تو قول و قرار لے رہے ہیں کہ مَمَاتِ میرا مرنا بھی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ربِّ الْعَالَمِينَ کے لیے ہوگا معلوم یہ ہوا کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری زندگی جینا ایک ایک حیات کا پل ایک ایک گھڑی سب ہم اللہ کے لیے اس قدر خالص اور مختص کر دیں کہ وہ جب چاہیں موت عطا فرما دیں موت انہی کے راستے میں ہی آئے کسی اور کے لیے ہم زندگی کا کوئی حصہ کوئی وقت باقی نہ چھوڑیں تب جا کے یہ تقاضہ پورا ہوگا مَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا عزیزانِ گرامی یہ اخلاص کی کیفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا حدف اپنا مقصود اول محبوب حقیطی تھہرالیں اسی کو اپنی ترجیح اول تھہرالیں جب جا کے یہ اخلاص کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے صرف کاروبار ہے ملازمت ہے تجارت ہے زراعت ہے سب اللہ کے لیے ہوگا دوستی ہے محبت ہے پیار ہے ہاں غصہ ہے سب اللہ کے لیے ہوگا عزیزانِ گرامی یہاں پہ یہ بات بھی فرما دی کہ اگر تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ گے سارے کے سارے تو سب ایک قوم بن جاؤ گے متحد ہو جاؤ گے اور اگر اس اخلاص میں کمی آگئی اللہ کی خاطر نہیں کچھ اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہیں کچھ فلاں کی خاطر کر رہے ہیں تو فرمایا پھر منتشر ہو جاؤ گے پھر بٹ جاؤ گے پھر فرقے فرقے بن جاؤ گے اور فرمایا یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا جو گروہ در گروہ ہو گئے آپ کا ان سے کچھ واسطہ لستہ من ہم فیشہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں آپ ان سے بری ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی شکل میں بھی یہ قبول نہیں ہے کہ اس قوم میں تفرقہ ہو